اسلام علیکم سیکنڈ یئر کی پاسٹ پیپر کی سیریز کے بعد اب میں فرسٹ یئر کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے بے حد اصرار کے اوپر تو سب سے پہلے جو فرسٹ یئر ہے کیونکہ زیادہ سٹوڈنٹس فرسٹ یئر کے ہوتے ہیں اور جو تیاری نہیں کرتے وہ پھر فیل ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے ریزلٹ ان کا میکسیموم ٹین پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اس طریقے سے آتا ہے فرمیسی ٹیکنیشن کا تو سیکنڈ یئر کے بچے کم ہیں فرسٹ یئر کے زیادہ ہیں اس لئے انشاءاللہ آپ سے روز ایک ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی آپ کی بک کی تو پیپر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں پیپر ون میں آپ کی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فور بکس ہیں دو تو کمبائن ہیں انارٹومی فیزیولوجی دوسری بائو کمیسٹی اور تیسری جو ہے مایکرو بائیولوجی تو ان کا ایک پیپر بن کے آئے گا تو انارٹومی کے جو ہیں وہ اس میں سے دو کسٹنز آئیں گے فیزیولوجی میں سے بھی دو کسٹنز آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کون سے کسٹنز آئے ہیں کس طریقے سے آئے ہیں کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا کسٹن ہے نیم آف برانچیز آف انارٹومی ڈسکرائی بینی تھری یعنی کہ انارٹومی کی آپ دیکھیں سٹارٹنگ کے اندر یہ آپ کی بک میں جو ڈیفینیشنز لکھ ہوئی ہیں اسی میں سے آپ نے اس کی برانچیز کو ڈیفائن کر دیں انارٹومی کی برانچیز کو اور اس کی ہی جو ہے واگے ڈسکرائب کر دیں تین کو جیسے گروس انارٹومی ہے سرفیس انارٹومی اس طریقے سے اس کے بعد ریسپیریشن بریفلی ایکسپلین انارٹومی آف ریسپیریٹری سیسٹم موسٹ اپورٹنڈ کوئیسٹن آپ کا پانچ دفعہ آیا ہوئے پاسٹ پیپرز کے اندر باقی کوئی کوئی کوئیسٹن جو ہے تین دفعہ نہیں آیا اس کے بعد ایکسپلین دا والز آف ہارٹ اور ایمبریولوجی انڈ سیسٹیم ایک آنٹومی یہ آپ کی دو دیفینیشنز ہیں جن دو ارنو دیفینیشنز کو ملا کے جو آپ کا ایک لونگ کوئیسٹن بنا دی انہوں نے یعنی کہ دیفینیشنز آپ نے لازمی یاد کر کے جانی ہے یہ دوسرا گویسٹن تھا دیفینیشنز میں سے آپ کی تیسرا آگیا ہے اس کے دیفینیشنز بیٹوین اپلائیڈ اینڈ کروس سیکشن آنٹومی بیڈیفلی ایکسپلین اپر لیمپ آرٹ یعنی کچھاب کا اپر لیمپ ہے شورڈل گرڈل اس کے اندر آ جائے گا یہ آپ نے بتانے اوورویو آف ہومنسکل دو دفع آ چکا ہے اس کے آپ نے صرف بونز کے نام لکھ دینے ہیں اپنے ترتیب سے آنٹومی آف اپر اینڈ لور ریسپیریٹ ری ٹریکٹ اس کے بعد ہے ایکسپلین بریفلی آنٹومی آف ڈیجیسٹیف سسٹم اور ڈیسکرز بونز آف لور لیمپ یہ بھی آپ کے اپورٹنٹ ہے دو دفع آ چکا ہے ڈیفین آنٹومی کل پوزیشن اورگینیزم میڈین پلین لیٹرل اور سپیریر جو آپ کی پوزیشن ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کرنے نوٹ آن شورڈر گرڈل یہ بھی آپ کا سمحل اس میں آ جاتا ہے اپر لیمپ کے اندر کونٹینٹ اینڈ بونٹریز آف اپڈومینل کیوٹی ڈیفائن ہسٹولوجی یہ دو دفع آ چکا ہے آپ کا اریجنل آنٹومی سپینیشن پٹیلا اور اپسی لیٹرل یہ سمحل ہے دیکھ لیں دیفینیشنز ہیں جن کو کمبائن کر کے ایڈکشن ایورشن پلینٹر فلیکشن ڈورسل پارٹ اور اپلائیڈ آنٹومی یہ آپ کا لونگ کسٹن کے اندر آئے گا تھا جو آپ کی یہ مومنٹس کی جو ڈیفینیشنز ہیں ساری ہیں اپنے اچھے طریقے سیاد کر کے جانیے اس میں سے لازمی سوال آتے لونگ نہ بھی ہے تو ایم سی کو بہت سارے آئیں گے اس کے بعد فلیکشن این ایکسٹینشن ایبڈکشن ایڈکشن ایلیویشن ایڈکشن ایڈکشن دورسی فلیکشن پلینٹر فلیکشن سرفیس آنٹومی یہ دیکھیں میرے خیال میں اس شروع سے لیکن تک ساری ہی پوزیشنز تو ہیں آپ کی مومنٹ کی ہوا چکی ہیں اس کے اندر اس کے بعد آنٹومی آف یورینری سسٹم دو دفع آ چکے اس کے بعد دوبارہ دیفائن آنٹومی نیم اوبرویو آف سکل والا سامنے ریپیٹ ہوئے مینشن ٹائپس آف بونز آلونگ ویڈ اگزیمپل اور اس کے بعد گروس آنٹومی ہسٹالوجی ایمبریولوجی یہ دوبارہ دیفینیشنز ہے اس کے بعد دیفائن کارڈیک مسل سموت مسل سکیلٹل مسل رائٹ ایٹ لیسٹ تھری پوائنٹس آباؤ ٹیچ جو آپ کے ٹائپس آف مسل ہیں آپ کے بوڈی کے اندر ان سب کو آپ نے جائے ڈیفائن کر دینے تھری پوائنٹس لکھنے ہر ایک کے بارے میں تو اس کا اوبرویو آسان لفظوں میں کہ آنٹومی کپے پر کہاں سے یاد کریں ڈیفینیشنز آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑنی جتنی ڈیفینیشنز ساری آپ کے جو سٹارٹنگ کے اندر آنٹومی کی ڈیفینیشنز جو مومنٹس بتا رہے وہ اس کی ڈیفینیشنز جو آپ کے سکیلیٹل مسلز ہیں ان کی ڈیفینیشن آپ نے ہڈیوں کے نام یاد رکھنے ہیں یہ آپ سے اگر اس میں کوئیسٹن نہ بھی آیا تو وائی وے میں لازمی پوچھیں گے تو اگر آپ صرف ڈیفینیشنز یاد کر لیں اس کی تھیوری کی طرف نہ آ جائیں تو آپ کا میکسیمم پیپر کور ہو جائے گا اسی میں سے آپ کے ایم سی گوز بھی آ جائیں گے تو جو آپ سانی سے لکھ سکتے ہیں اسی جو مومنٹس ہوتی ہیں آپ کی بونز کی جو آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں سٹارٹنگ کے اندر اسی میں سے ایم سی گوز بنتے گھما پھر آکے تو اس میں اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے اپنے تیار کرنے تاکہ اس میں آپ کو پڑھ کے جانے کے بعد کوئی کنفیوزن اگر کوئی کنفیوزن ہے تو اس کو دور کریں دوبارہ کہہ رہا ہوں دیفنیشنز اچھے طریقے سے یاد کرنے جو اس کا پہلا پارٹ ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے دیکھنے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سارے کے اندر زیادہ تر دیفنیشنز ہی ریپیٹ ہوئی ہیں اور ایک آپ کا ہے جو ریسپیریٹری سسٹم موسٹ ریپیٹیڈ اس کو بھی اپنے اچھے طریقے سے دیکھ کے جانے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لئے ہی میں بنا رہا ہوں اور بہت سارے بچے مجھ سے بعد میں پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ میں نے اس کو ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا دیئے کوئی اس میں کنفیوجن نہیں ہوگی اگر ہے تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر میرے ورس ایپ گروپ کا لنک بھی ہے میں نے وہاں پر یہ پی ڈیو فارم کے اندر شیئر کی تھی لیکن پی ڈیو فارم میں ظاہری بات ہے بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئی اس لئے میں نے اب اس کی ویڈیوز کی سیریز کو میں نے سٹارٹ کیا ہوئے سیکنڈ ڈیئر کے میں بنا چکا ہوں پلی لیس سیکشن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور فرسٹ ڈیئر کی یاد سے میں نے سٹارٹ کر دی ہے یہ اس کی پہلی ویڈیو تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ